ہلو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلڈی ہوں گے فرنس اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کئی بار بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں یورین ٹیسٹ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہوتا ہے اور یورین سے کیسے بیماریوں کے بارے پتا چلتا ہے اسی بارے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو کیڈنی ہے ہماری جو دونوں کیڈنیاں ہیں وہ فلٹر کا کام کرتی ہیں اور وہ باڈی کا جو فلیوڈ ہوتا ہے اس کو فلٹر کرتی ہیں اور وہیں سے یورین الگ کر دیا جاتا ہے تو اگر ہماری باڈی میں کسی طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے کس طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا اثر پھر ہماری کیڈنی جو فلیوڈ کو فلٹر کرتی ہے تو اس پر پڑھتا ہے اور وہ اس کا اثر یورین میں دیکھتا ہے تو اس لئے یورین کو جب اگزامن کیا جاتا ہے یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں پھر یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کی بوڈی میں کہاں اس کے کس آرگن میں پرابلم ہو سکتی ہے ایک بہت آسان سا اگزامپل لیتے ہیں جیسے ڈیابیٹیز جو ہوتے ہیں جن کو شگر کی بیماری ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے بلڈ میں شگر کا لیول بڑھ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے انسولین جو ہارمون ہوتا ہے اس کا جب پراپر سیکریشن نہیں ہو پاتا تب اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو جب بلڈ میں شگر کا لیول بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری کیڈنی جب اس کو فلٹر کرتی ہے تو پھر وہ جو یورین ہے اس میں بھی شگر کا لیول بڑھتا ہے تو اگر کسی کا یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ اس میں شگر کا لیول بڑھا ہوا پائے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ ڈیابیٹک ہے اور اس کو شگر کی پرابلم ہے یا اور اگر دوسرا اگزامپل لیں تو اگر یورین میں بلڈ کی پریزنس پائی جاتی ہے تو پھر یہ اس کا مطلب نکالا جاتا ہے کہ کہیں کیڈنی ڈیمیج ہو رہی ہے کیڈنی ڈیمیج کے سائن مل رہے ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیکٹیریاں ہیں انہوں نے کہیں نیفران کو ڈیمیج کیا ہے بیکٹیریا کا انفیکشن ہوا ہے اور اسی لئے کیڈنی اس سے جو بلڈ ہے وہ فیلٹر ہو کر کے آرہا ہے یورین میں آرہا ہے کیڈنی کو پاس کر کے تو پھر یورین سے اسی طرح سے ڈاکٹر سے آئیڈیا کرتے ہیں کہ کسی پیشن کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے اور یورین ٹیسٹ ضروری ہو جاتا ہے یا یورین ٹیسٹ ریکمینٹ کیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی اور کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹینکی ٹینکی